اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے امید کھٹیوں لوگ سب ٹھیک 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 خیر خیریت سنگو میں بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک 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 آپ لوگوں کے دعاوں کے ساتھ تو جی سب سے پہلے تو جو جو میرے چینل پر ہیں نیو وہ میرے چینل کو کرنے سبسکراب بلکن موسٹلی پریس کی جگہ تاکہ میری آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں تو جی فائنلی فائنلی کل جی بلما بی بی نے بڑا ہی شاندار ویلوگ دکھایا جی اتنے پہاڑ دکھائے اتنے خوبصورت پھول دکھائے اور ان پھولوں کو دیکھ کے ربینہ کی جو نیت تھی وہ ہوئی بیمان اور اس نے کہا جی چلو جی ان پھولوں کو ہی توڑ کے بنا لیتے ہیں ہم کل کا سالن مطلب کہ یار اتنی گندی حرکتیں ہیں ان لوگ کی وہی بات ہے کہ جتنا مرضی ان لوگ کے پاس پیسہ آجائے گا پر انہوں نے وہ کہتا ہے نا بھوکے ننگو والی حرکتیں نہیں چھوڑنی ان لوگ کا وہ والا حساب ہے ان کے پاس جتنا مرضی آنے والے وقت میں بھی پیسہ آجائے گا پر یہ بھوکے ننگو والی حرکتیں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان لوگ کو بس اپنی نہیں وہ کہتا ہے نا نیچر کانٹ چینج تو پھر وہی والا حساب ہے ان کا تو جی ان بی بی نے کہا کہ جی یہ پھول ہم لے کے جائیں گے اور جی ان کو نا ہم نے ان کا سالن بنائیں گے یہ وہ چلو جی ایک دن کی کھانا بھی ان لوگ کا مفتا میں ہی آ جائے گا چلو اچھا جی اب دوسری بات کر لیتے ہیں جی بلما صاحبہ کی بچے کی تو بچہ تو تھا جو ہے نا بچہ مجھے پتا نہیں کیوں پتا نہیں کیوں یار مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ ان کا ہے وہ اس لیے کیونکہ یار جو بھی ہے ایک جو ماں ہوتی ہے نا وہ بچے اور جس ماں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ بچے پیدا کر کے انہیں پال پوس کے جوان کیا ہو نا میں کہتی ہوں وہ ماں پھر اپنے بچے کی ایسی تیسی کیسے کر سکتی ہے وہ اس لیے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بھئی تیس دن کا بچہ جو تیس دن کا بچہ ہے اسے نہ تو ہم باہر لے کر جاتے ہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر لے کر جاتے ہیں اور پھر سی سیکشن کے بعد جس بندی کا پانچ ماں چھٹا سی سیکشن ہو رہا ہو میں کہتی ہوں یار خدارہ مجھے وہ ڈاکٹر لا کے دکھا دو جو کہ اتنا کوئی وہ کہتا ہے نا ماہان ڈاکٹر ہے کہ اس بی بی نے سی سیکشن کے بعد دوسرے تیسرے دنی پھتکیاں مار رہی ہے ادھر 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 جا رہی ہے کبھی کہاں جا رہی ہے کبھی وہ کہتے ہیں نا فام آؤس جا رہی ہے کبھی جی پہاڑیوں پہ اب تو بی بی پہاڑیوں پہ ہی چڑھ کر بیٹھ گئی ہے مطلب کہ یار کہاں سے لے آتی ہے یہ اتنی پاور اور اسے ڈاکٹر کو سلام ہے جس نے سی سیکشن اتنے پیار محبت کے ساتھ کیا ہے کہ اس بی بی کو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ بھائی اسی سیکشن ہوا ہے ہم لوگ تو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے یہ بی بی پہاڑ پہ چڑھ گئی دیکھو واہ سپر ومین ہے بھائی سپر ومین ہے پھر جی میں ایک بڑی سب سے بڑی بات اپنے ویلاغ میں بڑا رو رہی تھی کہ جی رو تو نہیں بھائی میں مطلب کہ بول رہی تھی کہ وہ بی بی کہ جی اس کو نوبلائز فرسٹ فال اتنے چھوٹے بچے کو نوبلائز نہیں کرتے ٹھیک اگر اگر ڈاکٹر نے نوبلائز کیا ہے یا کرنے کو بولا ہے یا کیا ہے تو میں یہ بولوں پوچھوں گی کہ اس بغیرت عورت کو پھر بھی غیرت نہیں آ رہی کہ وہ گھر میں ٹکے بیٹھ جائے مطلب کہ یاد جس پہاڑ میں یہ اتنی ننی جان کو لے گر پہنچی ہے وہاں اتنی تھنڈ تھی کہ ہمیں ویڈیو میں ہی پتا چل رہا ہے کہ وہاں صحیح ہوا چل رہی ہے تو بھائی اتنی معصوم بچوں کو تو بھائی صبح میں کہتے ہیں کہ دھوپ لگواؤ سردی سے بچاؤ یہ وہ اور یہ پہنچی ہوئی ہے اپنے صرف ویلوگ کے چکر میں بغیرت عورت اس کو لے کر پہاڑ پہ پہنچی ہوئی ہے میں کہتی ہوں نہیں یار بھائی یہ جو لوگ صحیح بولتی ہیں کہ قرائے کا ہی بچہ لیا ہے اس نے ورنہ اپنا جو سگی اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی ماں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماں اس طرح کا سلوک کر سکتی ہے پر یہ بنتی کر رہی ہے تو مطلب کہ دال میں کچھ کالا ہے واقعی مجھے اس بات کا یقین ہوا جا رہا ہے کہ جی واقعی یہ بچہ جو ہے نا یہ قرائے پہ ہی لیا ہے اور سکرپٹڈ ہی ہے کیونکہ آپ لوگ نے بیچ میں ویڈیو میں شاید سٹارڈ میں دیکھا ہو کہ سٹارڈ میں ورنہ تو یار اس طرح کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ کہتا ہے نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بہت سائلنٹ ولاغنگ کر لیں اور پھر آپ لوگ کو سب سے بڑی بات جو اس کی ولاغ کی میں بتاؤں وہ یہ تھی کہ اس میں عورت کا یہ حساب ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ اس نے اس بندی نے فیسٹ فال تو یار جب پہلے تو اس نے دکھایا کہ جی بچی جو اس کے میاں صاحب ہیں اس کی گود میں ہے ٹھیک ہے اور اس کی وہ جو کارٹ تھی وہ اس نے اپنے وہ کہتا ہے نا ماں کا لال لیلے پیلے سے پیچھے بیک پر مطلب پیچھے گاڑی میں رکوا دی تھی جو کارٹ تھی صحیح اس کے بعد جیسے ہی یہ گاڑی میں بیٹھی ہے تو وہ جو بچی تھی وہ غائب تھی وہ کیسے جادو تو جی پھر پوری وہ کہتا جہاں جب یہ گھومنے گئی ہیں پہاڑیوں پر اور پہاڑ اور موسم اور پھول انجوائے کر رہی تھیں تو اس پورے اس میں انہوں نے بچی کو کیپچر ایک بار بھی نہیں کیا اور نہ بچی ایک بار بھی ہمیں دکھی ہے ٹھیک پورے اس میں نہیں دکھی جب تا یہ لوگ گھومتے پھرتے رہے ہیں وہ یہ نہیں دکھی اور جہاں وہ کہتا جہاں اتنی وہ کہتا اچھی جگہ پر یہ بی بی گئی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں ایسا کیا تھا یار جو یہ لوگ وہاں پکنک منانے گئے ہیں مطلب کہ یار ان ان لوگ کو یہ ہے یہ بس ویلوگنگ کرنی ہے تو بس مطلب کہ یار کیا عجیب ہی عورت ہے عجیب نفسیاتی عورت ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا پھر جی اس کے بعد بچی کو نبلائس کروانے گئے یہ نبلائس کروانے کے بعد مجھے حیرت جو کہتا ہے نا حیرت کی بات یہ تھی اس بندی نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنی گھٹیا حرکتوں کو چھپانے کے لیے یہ بار بار وہ بینہ کے ساتھ مل مل کے بولی جا رہی ہے کہ جی ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ اس کو جو وہ کہتا ہے نا چیسٹ انفیکشن ہوا ہے چیسٹ انفیکشن جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ چیسٹ انفیکشن اس لیے ہوتا ہے یا تو بچے کو تھنڈ لگ جائے یا پھر آپ اسے تھنڈا دو دو اس کی وجہ سے اس کو ریشہ ہو جاتی ہے ریشہ ہونے کے بعد اس کو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے اگر وہ کنٹینیوس لی رہے تو چھیک ایسا ہے بٹ اس بندی کو یہ گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہے کہ بچی کو تھنڈ لگ رہی ہے اس بندی یہ بندی آدھی وہ کہتا ہے نا کچھ دنوں بعد ہی فارم ہاؤس لے کر پہنچ گئی تھی اس میں معصوم ننی جان کو اس کے بعد اب یہ پاڑیوں پر مطلب کہ جس دن سے اس نے بچی پیدا کیا یہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کتے کی طرح گھومتی ہی پھر رہی ہے وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں اس کی جوانی کے کون سے شوق ہیں جو اب بڑاپے میں اس نے پورے کرنے ہیں خیر اور رہی بات دوسری ہاں اس نے بولا کہ جی ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ جو بچی کو چیسٹ انفیکشن اس لیے ہوا ہے کہ کسی نے بہت زیادہ تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی واہ 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 ان لوگوں کی مطلب جاہل پنے کو میں سلام کرتی ہوں کہ جی پہلا ڈاکٹر دیکھا ہے جو بول رہا ہے جی خوشبو سے چیسٹ انفیکشن ہویا تھا میں کہتی ہوں یار سچ میں آج سے آج کے بعد جس نے بھی بچے پیدا کر رہے ہو جس عورت نے میں کہتی ہوں یار سو دیا جا کے نا بچے ڈیلیوری کروایا کرو یار اتنی آسانی سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اتنی آسانی سے سیکشن ہو جاتے ہیں اتنے مزے کرتی ہیں واہ میں کہتی ہوں آج کے بعد نا جو اتنے تکلیفیں اور وہ خرچیں یہاں پر پاکستان میں رہے کہ ہم لوگ کرتی ہیں نا میں کہتی ہوں یار سعودیہ چلے جائے بندہ دیکھو بلما سے اسی کو کتنے مزے میں بچہ پیدا کیا ہے اور مہینے مہینہ بھی نہیں ویڈ کیا اگلی نے پانچ دس دن کے اندر اندر ہی اگلی گھوم پر ریا تو یہی تھا ان کے لوگ کا ستیہ ناس ہوئے بس یہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ